بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ تھی جو آج کی بارحل وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسکی کے دے دی ہیں روڈوں کے اوپر عمران خان صاحب آ چکے ہیں اس کو ہم اپوزیشن ہی کہیں گے اس پروسس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ سپیڈ بیکرز پائے گے لیکن آج الٹیمیٹلی شباز شریف صاحب کی کابینہ نے سینتیس رکنی کابینہ جس کے اندر تین مشیر بھی شامل ہیں ادوائز تھرٹی فور منسٹرز ہیں جنہوں نے آج اپنے حلف جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اب کلب کابینہ کا پہلا جو ہے اس لاس ہے دیکھنا یہ ہے کہ جن بادوں کے اوپر اور جو ایک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی رہی ان کی کارکردگی کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے آیا یہ جو بارہ تقریباً بارہ پارٹھیاں ہیں جنہوں نے یہ گورنمنٹ فارم کی ہے وہ اتحادی گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس دے پائے گی جتنا ٹائم بھی ان کے پاس اب ہے دوسری جانب فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے جس کو ہائی کورٹ نے کہا ہے جی کہ دیڈ بیسس کے اوپر اس کو آپ سنیں اور تیس روز کے اندر اس کا فیصلہ آنا چاہیے جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ای سی پی میں نون لیگ کا اور پیپس پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس کا پی ٹی آئی یہ ڈیمینڈ کرتی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے بارے میں محترم عدالت اگر کوئی فیصلہ سناتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ باقی دو جماعتوں کی جو فارن فنڈنگ کیس ہیں ان کو بھی اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی لیول کے اوپر ان کو بھی سنا جائے ان کے بارے میں بھی کوئی ڈیڈ لائن فیصلے کی آنی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک ریفرنس بیجنے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف وہ کیا دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا ان کو کوئی خطرہ دکھائی دے رہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے اور اس کے ہماری ملکی سیاست اور مستقبل کی جو پارلمنٹری سسٹم ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے جو صدر مملکات ہیں وہ اپنے عدے کے اوپر اسی طرح برقرار ہے لیکن انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی حلف نہیں لیا پلٹیکل بیسس کے اوپر آج کابینہ سے بھی انہوں نے حلف نہیں لیا کیا یہ مورالی ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے چونکہ آئین کے اندر تو کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے جو ہمارے چیرمن ہیں سینٹ کے انہوں نے حلف جو ہے وہ لے لیا پرائم منسٹر سے بھی کابینہ سے بھی ان تمام ایشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں کمردر شاہد صاحب سے فارما سیکٹری الیکشن کمیشنر پاکستان بہت شکریہ جی آپ کا بہت زیادہ آپ پچھلے کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں ایک کتاب بھی مرتب کی ہے انہوں نے اپنے کالم کی بیسس کے اوپر پرٹیکلرلی انہوں نے زیادہ تر جو الیکشن کے جولز ہیں اس حوالے سے لکھا ہے بہت شکریہ آپ کا جی اشتر اصاف صاحب ہے فارما ایٹرن جرنل سینئر ایڈوکیٹ سپریم بورٹ آف پاکستان بہت شکریہ آپ کا بھی اشتر اصاف صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی اور ادنان عادل صاحب سینئر صاحب ہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی ادنان بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا کمر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے فارن فنڈنگ کیس کیا عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی نے یہ سینس کر لیا ہے کہ کوئی ورس دسیئن ان کے خلاف آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی آپ ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں ان چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تائنات کیا تھا ہم تو آئے اگری نہیں کر رہے تھے اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں دراصل عمران خان نے جب سے یہ وزارت ان کے ہاتھ سے گئی ہے وہ تھوڑے سے پنخوض بھی ہو گئے ہیں نفسیاتی مریض بھی ہو گئے ہیں اور وہ جو کہ اپنے خالف کی بھی خلاف ورزی کی بھی کرتے ہیں مسلسل جنہوں نے حالف اٹھایا تھا تو تمام کے تمام دیکھتے ہیں ہم ان کو مسلسل آگاہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کہ جو فارنگ فانڈنگ کیس ہے یہ بہت انتہائی سنگیر معاملات کی طرف جا رہا ہے لیکن انہوں نے بابا رہوان علی زفر صاحب اور اسی طرح فاز چودری ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اب وہ خود تصریب کر چکے ہیں چند روز پہلے کہ جی مجھے فارنگ فانڈنگ کیس میں مجھے سیاست سے پارٹی سے مجھے جو ہے وہ نحل قرار دیا جا رہا ہے اسی طرح انہوں نے چیف ہلیشن کمیشنر پاکستان کے پاس جو انہوں نے شدید کسی جو تنقید کروائی تھی آدم سواتی صحیح فاج عدری سے اس کی بیک گرونڈ بھی یہی تھی کہ جو ہی وہ فارنگ فانڈنگ کیس کے بارے میں ڈے ٹو ڈے ہیری کرتے تھے تو ان کو پر اسی طرح سے اٹیک ہوتے تھے اب معاملہ بڑا سیرس ہے معاملہ یہ ہے کہ خود آج اندر مرسور صاحب میں بڑے پاکستان کے ٹارنگ جنرل سابق رہے ہیں انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے آج کہ جناب ٹھیک ہے آپ کے پاس زیادہ زیادہ یہی پاورہ رہا ہے کہ جو فارنگ جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ آپ ضبط کر لیں گے سیکشن دو ست چار کے تین اور آپ اس کے بعد آگے کیا کر سکتے ہیں تو اب یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی ترے ہیں بڑے ٹارنگ جنرل آگے کوئی سمجھیں نہیں کہ کتنے حالات سنکین ہیں اب اگر آپ ان کا فارنگ فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ ضابط ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن میں پاکستان اسی سیکشن دو ست پندرہ کے تین ان کا جو سمبل ہے وہ بھی ڈراغ کرنے کے اخترار دفلہ دکھا ہے اس کے اندر اور اسی طرح الیکشن کمیشن پاکستان ان کی پارٹی کے جو ریجسٹریشن ہے وہ بھی اپنے ختم کی جا سکتی ہے تحریر کی جا سکتی ہے واپس کی جا سکتی ہے کہ ہم آپ کی جیسٹریشن منصوب کرتے ہیں پارٹی پر قرار رہے گی پارٹی قرار کرنے کے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہیں لیکن اب چونکہ گورنمنٹ جو کل کو اپوزیشن بھی آج گورنڈ میں آگئی ہے اگر وہ چاہے کہ جب ایک فارنگ فنڈنگ ثابت ہوگی ہے ممنوع فنڈنگ ثابت ہوگی ہے بہت کے سرکات زیبت ہوگی ہے تو پھر وزیر الداخل جو ہیں وہ ایکشن لے سکتے ہیں آرٹیکل سترہ کے تحت ہمارے دوست پوشتر اور صاحب صاحب وہ سارے آئین کا پتہ ہے آئین کے ماہرین ہیں تو آرٹیکل سترہ کے تحت یہ پارٹی جو ہے وہ خلاف قرار روم قرار دی جا سکتی ہے اسی طرح الیکشنک دو سو دورہ کے تحت اس میں لکھتا ہے اگر فارنگ فنڈنگ ثابت ہو جائے ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ پارٹی بھی قرار روم قرار دی جا سکتی ہے آئین کے آرٹیکل سترہ کہتا ہے یہ معاملہ بڑا سیرس ہو رہا ہے اب چونکہ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے معلوم ہو گیا ہے تو وہ چیف الیکشن کمیشن کو متنازہ اپنانے کے لیے کبھی کچھ اسٹربلیشن کا نام لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں جو لیشن کمیشن میں بھیجوں گا ہوں ان کی نحیلت کے بارے میں یہ سارے معاملہ جو ہے پر دباؤڈ آنے ہوئے لیکن معاملہ نظر یہ آ رہا ہے ایک اور بڑی اہم بات ہے بتاؤں ہمارے برائی سے فائدہ ہو کھانا چاہتا ہوں موسٹر صاحب صاحب سے کہ اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان انہوں نے آٹھ سیکشن دو سو دس کے تحت جو چارٹر کاؤنٹرنٹ کی ریپورٹ پیش کی تھی الیکشن کمیشن پاکستان میں مسلسل پانس سال تک اس پر عمران خان صاحب دسکت کرتے رہے ہیں جو چیئرمین اور انہوں نے اقرار لیا تصدیق کی کہ اس کے اندر ممنوع فنڈک نہیں ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میری پارٹی نے ممنوع فنڈک وصول نہیں کیے اب اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے ممنوع فنڈک تو آنور منصور پتہ ہی نہیں وہ تو عمران خان صاحب جو ہے کٹ پریسٹس کے تحت سیکشن ایک سو اکاتر ایک سو اٹھو اٹھر کہتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو تین سال کی سدا دے سکتا ہے اب ایک دو سیکشن لگے گا ایک دو ہزار دو سو چاہ دو سو داس دو سو بارہ دو سو چودہ دو سو پندرہ لیکن اس کے پیچھے اگر ہم چاہیں تو پھر ایک سو داتر بھی ایک چوہ در بھی ہے پرپ پریٹس کے تحت یہ معاملہ بہت شیر سے نظر آ رہا ہے اب یہ فیخدہ ویڈن تھرٹی ٹیز میں ہوں نے کر دینا ہے اور یہ اچھا ہو گیا کہ آسد عمر صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پرس باور کو دستاویزات دینے کے خلاف درٹ کی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے علیہ شمیٹ پاکستان کو پوری پاور دے دی کہ جناب آپ تیش تین میں مکمل کریں اور ہمیں معلوم لگ رہا ہے کہ جب ممنوع فرنڈی ثابت ہو جائے گی تو پارٹی کا چیئرمن اور پارٹی متاثر ہو سکتی ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جزمنٹ ہے اس کے بعد تو آپ کے خورم نے عمران خان اب پریشان ہوئے ہیں اس عرصے سات سال کے بعد اسلامباد ہائی پارٹی جو ہے میرے ہاتھ سے نگم رہی ہے اشتر اصاب صاحب آپ کیا کہیں گے کس حد تک یہ خطرناک ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لئے اور ان کی پارٹی کے لئے یہ تو عمران خان صاحب پتہ چل گیا ہے یہ سب مقابلہ ہونا ہے یہی عمران خان صاحب نے پچھلے برس چیف الیکشن سمشنر کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کیا تھا اور وہ ٹیلیویشن کے اوپر موجود ہے وہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے صاحب انفاظ میں کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں یہ اماندار ہیں یہ بہت سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں اور بہت ہی مہتنے ہیں اور یہ باتیں کرنا کہ جی افتانے کا تو بھارے چیز سے یہ ہٹتے جانے ہیں ریفرنس جو دائر ہوا اس میں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا مجھے مسٹلیٹ کیا گیا ہر ایک جگہ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسٹلیٹ کیا گیا تو مسٹلیٹ تو انہوں نے کیا ہونا تھا ان کو مسٹلیٹ کیا گیا ہے انفورچنیٹ بات ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات گہتے ہوئے لیکن واقعی اپران خان صاحب کے روائیے سے اپران خان صاحب کے جو باڈی لائنگوج ہے جس طریقے سے وہ اداروں کو متعوم کر رہے ہیں صرف الیکشن کمیشن کوئی نہیں صرف شخصیات کوئی نہیں وہ اداروں کو چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے وہ افواج پاکستان ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے اب یہ سوال آپ کا جو ہے کی کتنا خطرنات ہے بہت وضاحت سے بہت ہی سراحت سے انہوں نے قومت انشاء صاحب نے یہ آپ بتا دیئے کہ کون کون سے سیکشن لگیں گے اور اس کی کیا امپلیکیشن سے ایک اور میں آپ کو اس کا پہلیو دکھا دوں کہ یہ معاملہ جو نہیں یہاں صرف رکھے گا نہیں یہ معاملہ پر سپریم پورٹ جائے گا اور سپریم پورٹ میں اس کا سارا کچھا چھٹا جو ہے وہ پر جائے گا یہ بلکل کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے اور ایک اور چیز سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پوری پارٹی کے میمبران ہیں وہ بھی اپنی سیٹھ ہو سکتے ہیں ایک اور پہلو ہے جو بڑا ریسنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر فنڈز لینا شکریہ ہے اس ویب سے فنڈز لینے کے لیے جو اس کے اندر جو زیاد ہیں جو اس کے اندر کنڈیشنز پریسیڈنٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ فارم فنڈنگ کا کیس اس کے اندر جو اکامس ہیں جن کا افراد لیا گیا ایٹی ایٹ لوگ ہیں جن کے ناموں کو سپریس کیا گیا اور ان میں اثر کیسر صاحب بھی ہے اور اور بھی اشخاص ہیں جن کے نکالے گیا اور پھر اس کے بعد ایک اپلیکیشن دیں گے کہ جی یہ اشخاص جو ہیں یہ پی ٹی آئی کا نام یوز کر رہے تھے یہ سب بڑی خطرنات باتیں ہیں جب یہ سامنے آئیں گی تو اس میں تو کیا ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو میں نے آپ سے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے یہ بھی اس کے تابوت کے اندر اس سارے سلسلے کے تابوتے ہیں یہ سامنے آئے گا خان صاحب نے ان کو معلوم بھی ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے ای سی پی کے اندر تو انہوں نے ٹھیک ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ اس کے اوپر بھی کل کو سوالات اٹھیں گے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کیسے آ رہے ہیں کون سی سورسز ہیں اگر آپ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی ایک پرابلم ہوگا میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں پی ایم ایل این اور پی 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 کا بھی کیس چل رہا ہے اس پہ بھی سوال کریں گے ادنان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سارا جو اس وقت صورتحال خاص کر ای سی پی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو پہلے جس کا حوالہ آشتر صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ وہ کہہ رہے تھے پچھلے سال اور ارلی یوں لاسٹ یئر کہ مجھے پورا اعتماد ہے یہ پہلے والے جو الیکشن کمیشنر تھے وہ بڑے متنازے تھے یہ تو بڑے جو ہیں وہ اصول پسند ہے بڑے آنسٹ ہیں اور اگدم سے انہوں نے پھر وہ جیسے کہا جاتا ہے پلٹیکلی یوٹرن لیا انہوں نے سو یہ وہ ایک فرسٹریشن ہے یا گبراہت ہے جو فیصلہ آنے والا ہے میرے خیال میں تو ایسے نہیں ہے عمران خان پہلے سے زیادہ کونفیڈنٹ ہے عوام کا ایک سلاب امڑ آیا ہے ان کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہتی رہی ان کو وہ بہت سے کام ان کے کہنے پہ کرتے رہے اور اسی طرح یہ جو سعید مہدی جو نماز شریف کے ذاتی خاص ملازم ہیں ان کے دامات کو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر لگا دیا یہ ان کی ساتھی تھی سیاسی ساتھی تھی اور اب وہ ان کے گلے پڑ گئی اب وہ کھل کے باتیں بتا رہے ہیں اب ہمیں تو یہ بھی پڑا چلا کہ وہ وزرائیالہ بھی اسٹیبلشمنٹ تبدیل کروانا چاہتی تھی جو انہوں نے نہیں کیے تو عمران خان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے ادارے قانون کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ فیصلے دیتے ہیں جیسے بھٹو کا عدالتی قتل کیا نصیم حسن شاہ نے خود کہا تین بار انہوں نے ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا تو ان سے کیا انصاف کیا قانون سب سے زیادہ پاکستان میں پامال آئین کو عدلیہ نے کیا ہے عدالت عزمہ نے کیا ہے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور عمران خان کی تو سیاست بہت بڑی ہے یہ تحریک کی صورت سے ادار کرتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی تحریک کو متاثب نہیں کر سکیں گی جس طرح یہ نواز شریف کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے اسے ناہل قرار دے کے اسی طرح یہ عمران خان کی سیاست کو یہ چھوٹی چھوٹی موشگافیاں کر کے ختم نہیں کر سکیں چلیں عشتہ صاحب میں ایک شوٹ بریک عزمہ دے لے لوں واپس آ کے پھر آپ سے جو ہے جو کومنٹ آپ کرنا چاہ رہے تھے اس پہ کیجئے گا ناظرین یہاں پہ ایک برائک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے وہاں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کمر صاحب مجھے کائنلی یہ بتا دیجئے گا کے پی ایم ایل ایر اور پی 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 کے بھی کیسز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو فرح حبیب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پینسٹھ کروڑ کا جو ہے وہ ایک پارٹی کا کیس پڑا ہوئے فارن فنڈنگ کا پینسٹھ کروڑ ایک پارٹی کا پڑا ہوئے ہے تو اسی سپیڈ سے اسی لیول سے ان کو بھی سنا جائے اور ان کا فیصلہ بھی ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر آنا چاہیے یہ ایک پلٹیکل پریشر رہے گا ایسی پی کے اوپر نہیں اصل بات یہ کہ فرح حبیب صاحب کچھی کے پارٹی کے وہ دردوان ہیں تو ان کا کہنا جگہ درست ہے لیکن وہ الہیدہ کیس چل رہا ہے وہ الہیشن کمیشن پاکستان میں پاکستان مسندگی نواز اور پاکستان کی پارٹی پارلیلنٹیرین کا جو فنڈی کا معاملہ ہے وہ باقیدہ الہیدہ ایک سکوٹنی کمیٹیز پر کام کر رہی ہے وہ انہوں نے دو ہزار سترہ میں الہیشن کمیشن پاکستان میں اپنے ایک پرخواست فائل تھی فرح حبیب صاحب میں لیکن یہ جو چل رہا ہے فارلیلنٹیرین یہ دو ہزار چودہ چل رہا ہے اس کے جو محرکین میں سے آتے ہیں وہ اکبرت بابر وہ ایک الہیدہ کیس ہے لیکن باہر اس پر بھی الہیشن کمیشن پاکستان نے ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی مطلب کر دی ہے جو ان کے ریپارڈ ہم کو دیکھ رہی ہے چیک کر رہی ہے دیکھ اس نے ایک پرس پائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ایک انڈیپینٹ بیو دے رہے ہیں کہ الہیشن کمیشن کے ریکارڈ کی مطابق جو تحریح کے جس طرح مسلم نواز اور اسی طرح پرکستان پارلیلنٹیرین کے فرنڈی کے کیس ہے انہوں نے کوئی سٹی آڈر نہیں لیا وہ ادالت سے کوئی ریلیف نہیں لیا وہ میں سلسل چل رہی تھی اور وہ کمیٹی کام کر رہی ہے یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بار بار ادالتوں میں کیوں جا رہے تھے اچھا بھلا سمپل کیس ہے دیکھنو ادالت میں جا کر چار سال سے وہ سٹی لیتے رہے ابھی چند روز پہلے اصل عمر کو جائیں کی کیا ضرورت تھی امروز کے اوپر جو ہے سلامت ہائی پورٹ میں ٹھیک ہے وہ کام جو ڈاکرمنٹ مطلب یہ ہوا کہ کوئی گڑبر ضرور ہوئی ہوئی ہے کوئی گڑبر ضرور ہوئی ہوئی ہے اور دوسرا یہ بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ ابھی جو پیسہ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا ایک میسج ویڈیو آیا اوورسیز پاکستانیز جس کا حوالہ بھی اشتر اصاف صاحب دے رہے ہیں تو یہ جو فنڈنگ ابھی دوبارہ سے لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے کل کو یہ بھی ان کے گلے نہیں پڑے گیا ہم نے تو ریپورٹ پڑی ہے یہ ساری سکورٹنی کنیٹی کے ریپورٹ وہ ممنوعہ فنڈنگ میں آ رہا ہے یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سولہ ملکوں میں چھ ملکوں میں جو فارنگ فنڈنگ ہوئی ہے ممنوعہ اس کا بھی حساب نہیں دیا ہے اسی طرح ابھی جب چند روز دو دو تین ہافتے پہلے ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ آئی پاکستان کی گیارہ ممنوعہ فنڈنگ تھی جس میں نیا عبدالرشید اور آسرد کیسر اس پر تحریک انصاف کی جو فنڈنس کمیٹی ہے اپنی پارٹی کی فنڈنس کمیٹی تو انہوں نے اسے لا تعلقے کا ظاہر کہ اگر یہ چیر میں نے کہا مجھے نہیں معلوق تھا کہ گیارہ جو ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ جائے جیسے بھی آئیے کیسے آئیے کیلسے آئیے ان کے فنڈنگ میں کیسے چلے گی وہ چھاسی کروڑ روپے ہے وہ کیسے چلے گی یہ میں نہیں پتا ہی یہ بھی ایک معاملہ فاکستان کے کنٹرول میں آگیا ہے واسط کیسر کو بھی طلب کرنے والے ہیں آجی طرح امیاء رشید کو علی زہدیک اور باکیٹن آردھر لوگ ہیں اس سارا محمد خود لوگوں سیرت ہو گیا ایک اور بڑی اہم ڈاکومنٹ ہو آئی ہے ان کے پاس وہ بھی سننے نہیں آ رہا ہے ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ آردھ نقضی کی ہے اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں دیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیئے بھی اس وقت ہیں یہ دیئے بھی اس وقت ہیں جب پی ٹی آئی خود اوپر گورنمنٹ میں تھی ظاہر ہے کہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور یہ سارے لوگ انہی کے تائنات کی ہوئے تھے اشتر رسال صاحب کائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پی 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 ایم ایل این کا معاملہ جو ہے سیاسی اعتبار سے اگر لیگلی وہ فائٹ نہیں کر پاتے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی امران خان صاحب تو دیفنیٹلی وہ پھر پریشرائز کریں گے اسی پی کو جس طرح سے انہوں نے ابھی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہ تو ہیں ہی نون لیک کے یعنی اس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو نون لیک کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا پبلک میں وہ ایک پیش یہ اپنے آپ کو انوسینٹ پیش کرنے کی وہ ضرور کوشش کریں گے پھر کہ یہ victimization کی گئی ہے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ڈیکلیئر کروانے کی کوشش کرے سوال یہ ہے کہ کیا عدالت میں یا جو regulatory authority ہے اس کے سامنے وہ اپنی انوسینٹ کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے عوام کی عدالت جو ہے وہ اور بات ہے اور یاد رکھئے کہ بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ صرف غمازی کرتے ہیں interest کی does not necessarily mean کہ وہ vote بھی لوگ آ کے دیں گے اس میں بہت ساری ایسے elements ہوتے ہیں جو کہ بلائے جاتے ہیں یا صرف justice کی وجہ سے آتے ہیں یہ ایک ویسے بڑا interesting aspect ہے کہ جو بیانیاں بن رہا تھا نہ اہلی کا arrogance کا اور misgovernance کا وہ اب اس کے پر کوئی توجہ نہیں ہے کوئی بات نہیں کر رہا کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا موشکافیاں کیا اور کس طریقے سے economy کو تباہ ہو کر بات کیا لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ میں کہوں گا کہ یہ کہنا کسی چور کا کہ باقی لوگوں کے بھی case چلائے جائیں مجھ سے پہلے یا میرے ساتھ یہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک صحیح argument نہیں ہوتا چور جو ہے یا قاتل جو ہے یا جو بھی ملزم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ باقی لوگوں کے بھی case چلائیں اور اس کے بعد میں اپنی defence پیش کروں ایک اور aspect ہے وہ یہ ہے کہ عمر صاحب خود گئے تک وارٹ پہ وہ سیکٹری جنرل میں پی ٹی آئی تھے اور یہ آرڈر انہوں نے حاصل کیا ہے تو چونکہ ہائی ٹوٹ کا آرڈر ہے تو ای سی پی اس باونڈ بائی لائٹ آرڈر اب ایک ضمنی بات بھی ہم کرتا جانا جاؤں یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا اور میں نے پروٹسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جو جس طریقے سے ادلیہ کو متعلق کیا جا رہا تھا جس طریقے سے اس کے اوپر پیچھوڑ اچھالا جا رہا تھا وہ نہایت مغاسب بات ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو متعلق کریں لوگ آپ کے پروگرام کو تیکھتے ہیں سپیریسی لیتے ہیں اینڈ آئی بلیو کہ جو صحافی ہیں وہ انفلنسر ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے اس کا بہت وزن ہوتا ہے اور اگر ہم ہی اپنے اداروں کو متعلق کرنا شروع کریں تو ملک سے باہر بیٹھے بھی ہمارے دشمن ہیں کیا ہم ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے شایستگی کے ساتھ آپ ضرور پریٹیسائز کریں لیکن کورٹ کی طرف نہیں جانا چاہے تو یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے بارہ بجے کورٹ کھول ہم کسی بھی یعنی پبلک گیدرنگ سے دباؤ میں نہیں آئیں گے we will uphold the constitution of پاکستان سو یہ رویہ ٹھیک ہے ان کے لیے یہ بہتر ہے ایک فارم پرائم مینیسٹر کے لیے پرائم مینیسٹر کے کنٹری کورٹ جس کے پاس عمران خان صاحب ایک بار نہیں کئی بار گئے آئیشہ بن لائی کی کی بی گئے وہ پہ 63 کے حوالے سے بہت شرد و مد کے ساتھ جس پولیفائی کرنے کی باتیں کی جس میں وہ ناکام ہو ہے وہ گئے میان آواز شریف کے خلاف اور وہ کام یاد ہو ہے تو جب ان کو اپنے حق میں فیصلہ نگر جاتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہو گئی اور جہاں تو ان کو شائبہ بھی خلاف بات ہو گی تو وہ فاول کی عوال دکھا دیتے ہیں نو بول کی عوال دکھا لیکن یاد رکھئے نو بول جو ہے وہ اس میں آؤٹ تو نہیں ہوتا لیکن ایک اور بول ضرور مل جاتا ہے اور یہ بھی سب کو یاد اکھنا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ ایک مطانت کا کام ہے وہ بھی کھیل نہیں ہے جس میں آپ بٹے اٹھار دیں اور پچھ کو خراب کر دیں ایسا نہیں ہمہ چاہیے ایسا نہیں ہوتا اور عوام اس تاری بات کو ضرور دیکھ رہی ہے اور اس چینج نہیں ہو جاتی بلکہ افتر ہوتی بلکل صحیح ادنان صاحب ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے political leadership across the board یہ بات بلکل اشتر صاحب نے صحیح کہیے کہ جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ عدالتیں جو وہ آزاد ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے آتے ہیں لیکن جب آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو سکینڈلائز ہو چکے ہیں ان کو اوپر انفلوئنس تھا یہ سارے ڈسیجنز کیے گئے جس سے ابھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ گورنمنٹ سے وہ باہر آ آ چکے ہیں تو وہ کبھی امریکہ کا کہتے ہیں کبھی کس کا کہتے ہیں کبھی عدالتیں آپ نے بارہ بجے رات کو لگا دی کبھی کئی اور اشارے کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ پورا ملک اور سارے اس کے عدارے خان صاحب کو ہٹانے کے لیے بہت بڑی سازش کرتے رہے یہ اپروچ ان کی ٹھیک ہے اگر کل کو آپ نے دوبارہ سے انہی اداروں سے ریلیف بھی لینا ہے بلکل صحیح اپروچ ہے ان کو ساویج کے تحت اٹھایا گیا آپ تو مجھے لگ رہے ہیں اپنے سوالوں سے پی آر کر رہے ہیں نون لیگ کی اور امران خان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں خدا خیر نام لے ادنان شاہ کیا ہو گیا آپ کو بات سنو بات سنو آپ بات سنو آپ لیکن آپ دیریکٹلی میرے اکم کرتی ہیں انہوں نے ایک پاپولر لیڈر کو عدالتی قتل کی ہے انہوں نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت پرائیمنیسٹر کی اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں اگر اس کے حق میں ہوتی ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں یہ عزار عدلیہ نہیں ہے پاکستان کی مجھے یہ بتائیں کہ نوازشیف صاحب کے خلاف بھی تو فیصلہ آیا تھا دو تین سال کے بعد ہر دو تین سال کے بعد پرائیمنیسٹر کو ہٹا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس کا انڈین کنیکشن ہے کبھی کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے کبھی کہتے ہیں ناہل ہے کبھی کہتے ہیں اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے اب یہ سارے جرائم پیشہ لوگوں کو لے آئے ہیں کیا اچھی ٹیم ہے تین سال تک ہیروین کے چیز کی فرد جرم آئیت نہیں ہوئی وہ اچھی ٹیم ہے اس چیز کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہے آپ نے جو ایک سزا یافتہ آدمی کو عدالت نے ملک سے باہر بھیج دیا وہ کون سیا قانون کے تحت بھیجا آپ کمپین کر رہے ہیں نون لیڈ کے ہاتھ میں اور عمران خان کے خلاف آپ کا پورا 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 لوڈیڈ ہے آپ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہتے رہے ہیں آپ تو پورا 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 سوالات ہی اس طرح کر رہے ہیں کس طرح کے سوالات کریں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اشتر او صاحب یہ عمران خان یوں کر رہا ہے بھوں کر رہا ہے آپ نیوٹرل سوالی نہیں پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں میں یہ عرض سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ لاؤ منسٹر نے مجھے مس گائیڈ کیا ایک جات کے خلاف ریفرنس دینے کے لیے اس کی پی سن سن لیں آپ سوال تو سن لیں آپ میرے اوپر اتنے بڑے الزمات لگا رہے ہیں آپ سوال تو سن لیں نہیں الزمات چیز لگا رہا ہوں آپ کا پورے پروگرام کا وہ لہجہ ہی ہے آپ کے سوالات کا سٹائل ہی ہے آپ آپ پی ٹی آئی والوں کو کہیں نا they should come and defend عمران خان why they are not coming to the shows why they are not coming to the funding اس کا سوال پوچھیں نا اشتر و صاحب علی سے جی اشتر صاحب بتائیے جی جو اسلام بے کی فنڈنگ کی آئی اشتر صاحب علی سے اس کا سوال کا جواب دینا اشتر و صاحب علی جی پلیس یہ سارا کیس کس نے بند کروایا ہے جس ریفرڈ ٹو ڈی ڈاورمنٹ عمران خان صاحب نے that is the answer چلے میں ایک شورٹ بیک لے لیتا ہوں ناظرین لارنگ کا کیس عمران خان نے بند کروایا آئی اشتر عمران خان نے بند کروایا لیٹ می ٹھیک ای بریک ادنان صاحب میں واپس آتا ہوں ناظرین ایک شورٹ بریک لیتے ہیں واپس آتے کابینہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کمل دشاد صاحب یہ ابھی جو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا یہ لاو منسٹر نے بھیجا تھا اور میرا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ کس قسم کے چیف ایگزیکٹیو ہیں کہ جن کے نیچے کابینہ کے لوگ کام کرتے رہے ہیں اور ان کو یہی نہیں معلوم کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کر کیا رہی ہے بڑی بات ہے اپنے پہریکین صاحب کے اچھے کسٹی کر رہے ہیں وہ ترزمان ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو لاو منسٹری کے ساتھ جو کام کیا وہ تو پرہنسٹر صاحب کے جیسے حکم ملتا رہا وہ کام کرتے رہے اب انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائی جیسا کے بارے میں جو انہوں نے پیس تحفید داہب کروایا تھا وہ پرہنسٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے بلکہ ہاتھ تک بات آگے چلی گئی ہے کہ بشیر مہمن پر بھی انہوں نے دباؤ ڈالا کہ بھی آپ کیس بنائیں فائی جیسا کے بارے انہوں نے کہا میرے دہرہ کار میں نہیں آتا ہے فائی کے جس پر ان کا جو پرسپل سیکٹری ہے آزم خان وہ بھی دباؤ ڈالتا رہا شہداد اکبر بھی دباؤ ڈالتا رہا بشیر مہمن کی باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن فروغ رسیب کے ساتھ جو اس طرح سی جو نوگ جوگ چلے گی پارٹی کو رسان پوچھے گا فروغ رسیب کے پاس بہت سی باتیں ہیں بہت باتیں بتا دیں گے کس کس انداز سے وہ کیس بنائیں گے کس انداز سے کیا کیا اور اینکیو اینکی بہت بڑی طاقت ہے ویسی بھی بات نہیں ہے کہ محمودی پارٹی کے آدمی وہ نہیں ہے تو اس لیحاں سے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ فروغ رسیب کے ساتھ ضرورتی نہیں ہے بیعث کرنے کی فارد چودری کی فروغ رسیب کے بیعث کرنے نہیں چاہیے دونوں ٹاپ کلاس کے لائر ہیں تو اس لیحاں سے ہم چاہتے باقی رہا گیا یہ تحریک فروغ فرنے کے بارے میں یہ قانون کی باتیں مدار ہیں ہم اپنے طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے تمام جتنے لیداری اٹھر جنرل پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے ایک آنٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں اس لیحاں سے جو باتیں ہم نے اور بر اپنے دوست بتانا چاہتا ہوں کہ جناب دو سال پہلے مجھے جب نئی محق محہوم جو تھے ڈیتھ سے تین دن پہلے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جناب پرائیم نشری صاحب کو آپ فورن فرنگ کیس کے بارے میں بریف کر دیں تو آپ یقین جانے ہیں کہ ہم نے نئی ملا کے کہنے ان کو مکمل بریف کیا تو انہوں نے کیا جملے عطا کیے بابا روان کے بارے میں میں نے کہنا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کو بتائی دی رہا مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ حامل میر کے پرگام میں پڑی اہن انشافات کر دی تو میں نے کہا سر یہ بہت بڑا امپارٹن بڑا سیرس کیس ہے جب آپ اس کو جہاں سے اس کیس کے ساتھ فائٹ کریں آپ اس کو لینٹ نہ لیں تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں سب کچھ باتیں ہوئی ہیں تب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کر رہے ہیں کچھ تیبلشمنٹ کا تعلق ہے کس کا معاملہ ہو رہا ہے چیف علیشن کی برکاس یہ کدھر سے تو یہ ساری باتیں بلا بزا ہے کہنی کی ضرورت نہیں ہوتے تو یہ باتیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ چیف علیشن کلیشن بڑے اپرائٹ قسم کے چیف علیشن کمیسٹر ہیں اگر کسی نے ان کا نام ریکمنٹ کیا تھی پرائید میشتر صاحب بھی کلتی ہے پرائید میشتر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے ایکچلی وہ جب گراؤنڈ سے باہر نکل آئے ہیں میچ آور ہو چکے ہیں تو ان کو اب یاد آیا ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اشتر اصاب صاحب یہ جو جسٹس کا قاضی فائزیسہ صاحب کی حوالے سے انہوں نے جو بات کی دیو تنگ کہ یہ بات اس وقت کرنا جو ہے وہ مطلب ان کا قصور نہیں تھا یہ قصور فرغ نسیم کا ہے اور ان کو جو ہے وہ پھر رسپونسبل قرار دینا چاہیے کہ the buck stops with the prime minister وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I was misguided اور سادگی کمال ہے اسے he can't possibly take that defense کہ مجھے نہیں پتا جاؤ prime minister is not a lawyer prime minister is not supposed to be a lawyer اسی طرح ڈالر جب چڑھے آ تو ٹیلیویشن پہ آکے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ تو جو ڈیویشن کی ہے اس کا تو مجھے بتائی نہیں گیا اور 40% ڈیویشن سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں یہ سب باتیں کروں کیونکہ لگے گا ایسے جس طرح میں وہ چارٹ شیٹ کر رہا ہوں پریویس کارمنٹ کو یا پرائیم منسٹر کو میرا ایسا کوئی ایجنڈا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ سامنے عادل صاحب نے بڑا پرچننٹ سوال اٹھایا اور اس کا جواب میں نے دیا بھی اور اب میں نے کنسلٹ کیا ہے جو ریکارڈ ہے اویلیبل ہے پابلک لی ویجبل ہے تو یہ دو ہزار انیس میں جون میں کوٹ میں ایف آئی اے نے ریپورٹ جوا کرائی کہ فیرنل گارمنٹ کی ڈائریکشن پہ ہم نے اس کیس کو کلوز کر دیا اب مجھے کہہ رہی کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کونس ہے فیرنل گارمنٹ is the پرائم منسٹر and the cabinet یہاں تک سعید مہدی صاحب کی بات ہے اور ان کے دامات کی بات یاد رکھیں کہ سعید مہدی صاحب ہی کے دو صاحب زادے فیرنل گارمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں اور اسلامباد میں اور اگر کوئی یہ کہیے کہ قرآن منسٹر تو علم نہیں تائم باتوں کا بلکل علم تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سعید مہدی صاحب سعید مہدی صاحب سعید مہدی صاحب سعید مہدی صاحب باتیں پرائم منسٹر کی زبان پارک میں رہتی اور پہلی دیو تائناتی تھی ایک ہی کے طور پر وہ سعید مہدی صاحب کی نیاوالی اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ریکارڈ کے اوپر ہے شیخ رشید صاحب کی ریکومنڈیشن لکھی جس میں انہوں نے سی ای سی تعریف کی اور کہا کہ وہ آپ اسی ادارے کا ہیڈ پناہیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سی ای سی بے حد ایماندار آدمی بے حد خمجدار آدمی انٹلیجنڈ آدمی ہیں ہارڈ ورکی آدمی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے اوپر امران خان جو پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر مجھے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں مجھے شکل کیونکہ یہ زیب نہیں دیتا ہوتا ہے بلکو زیب نہیں دیتا اور جو ان کو ڈیپرینڈ کریں ان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ کلت بات کو ڈیپرینڈ کریں یہ معاملہ جو ہے فورن فنڈنگ تھا یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کی بات اور میں نے آپ کو میں پھر سے بات کروں گا کہ ایٹی ایٹ اشخاص لوگ کے ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے اور ان رائٹنگ پی ٹی آئی نے ابھی عمران خان صاحب کے تسکت سے ٹھیک ہو گیا ادنان بھائی چلیں آپ کانڈلی اپنا پوائنٹ اف ڈیو دے رہیں جی اشتر صاحب یہ سارا معاملہ فورن فنڈنگ کا عمران خان کو بلیک میل کرنے کیلئے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے کرپشن کے کیسز ہیں زرداری کے نواز شریف کے شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے اور دوسرے تیسرے چتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں اس کے عوض یہ بارگیننگ کر سکیں یہ صرف اور صرف شیئر بلیک میلنگ ہے لیکن یہ عمران خان کا سیاسی طور پر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ چاہے پارٹی کو بین کر دیں چاہے ان پر تین سال کی پابندی لگا دیں عمران خان پولٹیکلی سٹینڈ سٹرال اور اس کی سیاست کو یہ چھوٹے موٹے جو چکر بازیاں یہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پرائم نسٹر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نوکر ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے چھڑا ہمارے کو اس کو نکال دیتی ہے اور کسی اور سب تینوں امانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وحید حسین کو ازاد دیجئے اللہ حافظ